بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کیٹوے یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آج آپ کو ڈکٹر شہد مسعود پر پی ٹی وی کرپشن کیس میں آج ہونے والی ایک ڈیولپمنٹ کے بارے میں آگاہ کروں گا چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو حالات حاضرہ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو مل سکے دوستو فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جسم جاں بچا کے چلے ہے اہلِ دل کے لیے اب یہ نظمِ بست و کشار کے سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد دوستو یہ چند اشار میں نے اس لیے پڑھے کہ وطنِ عزیز پاکستان میں آج سے نہیں بلکہ جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے یہاں پر حق بات کہنے والا اور ملک کا خون چوسنے والوں کے خلاف کھڑا ہونے والا کوئی بھی شخص سر اٹھا کر نہیں چل سکتا ڈاکٹر شاید مسعود کا قصور کیا ہے کہ اس نے اس ملک کی بدماشیہ کو للکارہ جس کا صلح آج وہ قید و بند کی سعوبتیں اٹھا کر لے رہا ہے ڈاکٹر شاید مسعود پر تین کروڑ ستر اسی لاکھ روپے کے غبن کا کیس ہے جو ان پر ثابت نہیں ہو سکا جن لوگوں نے کاشف ربانی وغیرہ نے اس فراد کا تانہ بانہ بنا اور مستفید ہوئے رقم ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئی دو کروڑ روپے واپس وہ خزانے میں جمع بھی کرا چکے ہیں باقی رقم کے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس بھی جمع کرا دی ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں وہ لوگ اور ڈاکٹر شاید مسعود پابند سلاسل ہیں ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشات کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد دوستو آئے ڈاکٹر شاید مسعود پر پی ٹی وی کرپشن کیس میں فرد جرم آئید ہونا تھی جو نہ ہو سکی اس کی وجہ یہ بنی کہ ڈاکٹر شاید مسعود کے وکیل شاہ خاور نے ڈاکٹر شاید مسعود پر چالان میں لگائی جانے والی دفعات پر اعتراض کیا ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شاید مسعود پر پاکستان پینل کود جس کو مختصرا پی پی سی اور اردو میں تازیرات پاکستان یا تیپے کہتے ہیں اس کی دفعہ چار سو چھے لگائی گئی جو کہ ان پر نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ یہ دفعہ غبن سے متعلق ہے بریچ آف ٹرسٹ سے متعلق ہے اور ڈاکٹر شاید مسعود نے کوئی غبن وغیرہ نہیں کیا اس کے علاوہ ان پر تازیرات پاکستان کی دفعہ ایک سو نو بھی لگائی گئی جو اعانت جرم سے متعلق ہے ڈاکٹر صاحب کے وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ ان پر یہ دفعہ بھی نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ ڈاکٹر شاید مسعود نے کسی کی مدد نہیں کی جرم کے وقوع پذیر ہونے میں اسی طرح ان پر پریونشن آف کرپشن ایکٹ نائنٹین فارٹی سیون کی ایک سیکشن فائیو سب سیکشن ٹو بھی لگائی گئی جو کسی سرکاری ملازم کے رشوت وصول کرنے سے متعلق ہے یہ دفعہ بھی ان پر نہیں لگائی جا سکتی تھی کیونکہ انہوں نے کوئی مالی مفاد حاصل نہیں کیا اور نہ ہی تحقیقات میں یہ بات ان پر ثابت ہو سکی ہے ڈکٹر شاہد مسعود کے وکیل شاہ خاور کے دلائل سننے کے بعد معزز جج نے عدالتی کاروائی 18 جنوری 2019 تک مؤخر کر دی اور اس تاریخ کو ڈکٹر شاہد مسعود پر فرد جرم آئد کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا اس کے علاوہ ڈکٹر شاہد مسعود کے وقلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے زمانت منسوخی کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل بھی دائر کر دی ہے جو امید ہے کہ آئندہ ہفتے سماعت کے لئے مقرر ہوگی امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں ڈکٹر شاہد مسعود کے ساتھ انصاف کریں گی اور ڈکٹر شاہد مسعود جلد رہا ہو کر اپنا ٹی وی پروگرام جائن کریں گے اور حسب سابق اور حسب معمول پاکستان کی بدماشیہ کو دبردوس جو اکثر الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ دبردوس کریں گے انشاءاللہ وہ جلد آزاد ہوں گے تو یہ کچھ آج کی ڈیولیمنٹ تھی جسے آگاہ کرنا میں نے آپ کو ضروری سمجھا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی